موسیقی دیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائف پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو چاری رہے گا تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کے سرخیوں سے پاکستان امریکی جنرل کی پاکستان کی عسکری قیادت سے ملاقاتیں خطے اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق اسلام آباد ہائی کورٹ کی مذہبی جماعت کو دھرنا ختم کرنے کی ہدایت اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق وانہ میں موسیقی رکس اور خواتین کی بازار جانے پر پابندی میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد لاہور کی مسجد وزیر خان کے سامنے سے تجاوزات ہٹا کر چوک کو اصل حالت میں بحال کر دیا گیا ہے منصوبہ امریکی معاونت سے مکمل کیا گیا لاہور سے میں ہوں کمر رحمان خان اور جنوبی ایشیا سے مطالع خبروں میں افغانستان کے در حکومت قابل میں جمع ہونے والے ایک سیاسی اجتماع کے نزدی کے خودکش مندھماکی میں کم از کم دس افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے روہنگیا مسلمانوں کے خیال آف میانمار سیکیوریٹی فورسز کے تشدد اور مظالم کے باری میں ایک غیر جانبدار دفتیشی ریپورٹ طلب کی ہے وزیر خارجہ نے یہ بات اپنے برما کے دورے کے دوران کہی جہاں انہوں نے آلہ سیول اور فوجی قیادت سے ملاقات کی اس کے علاوہ یہ ریپورٹ اور دوسری اہم خبروں میں سومالیا میں مقامی حکومت کے ساتھ مل کر امریکہ نے اشرباب کے شدت پسندوں کے خلاف فضائی کاروائی کی ہے جسے متاتی دہشتگرد حلاق کر دیے گئے ہیں لبنان کے وزیراعظم سعید حریری نے آنے والے دنوں میں فرانس جانے کی پیشکش قبول کر لی ہے پچھلے دو ہفتوں سے جاری ان کے استیفے کی خبروں کے دوران یہ تازہ ترین پیش رفت ہے اور اخوائی متحدہ کی سلامتی کونسل جو میرات کے روز دو حریف ملکوں امریکہ اور روس کی تجاویز پر رائے شماری کرے گا جو شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے حملوں کی تقیقات کرنے والے ادارے کی میاد میں توصیح سے متعلق ہے اور زمبابوے میں بظاہر ایسی بغاوت کے دو روز بعد جس میں کوئی خون خراب نہیں ہوا اشروں سے ملک پر حکبرا صدر رابرٹ مگابوے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے خبریں اب تفصیل کے ساتھ امریکہ کے ایک کمانڈر جرنل نے جو میرات کو پاکستان کا دو روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے امریکی کمانڈر نے پاکستانی عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں اور سیکیورٹی سے متعلق امور پر بات چیت کی ہیں اسلامباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد اشتیاق امریکہ کی سینٹرل کمانڈر کے کمانڈر جنرل جوزف وٹل نے جو میرات کو پاکستانی عسکری قیادت سے ملاقاتیں پاکستان کا دو روزہ دورہ مکمل کیا پاکستان میں قیام کے دوران جنرل جوزف نے چیئرمن جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر حیات پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا انٹیلیجنس صدارے آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹینر جنرل نوید مختار اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کی امریکی سفارت خانے سے جاری بیان میں کہا گیا کہ جنرل جوزف کی ملاقاتیں ٹرمپ انتظامیہ کی جنوبی ایشیائی پولیسی کے مقاصد کے حصول کی جانب پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ اعلیٰ سطح کے امریکی رابطوں کا تسلسل ہے سفارت خانے کے بیان کے مطابق امریکی جنرل نے دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو سراتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ کے اس پیغام پر بھی زور دیا کہ پاکستان کو تمام عسکریت پسندوں کو اپنی سردوں کے اندر اور باہر کارمائیوں سے روکنا چاہیے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر سے جاری بیان کے مطابق جنرل کمر جاوید باجوا اور جنرل جوزف بوٹل کے درمیان جمعیرات کو ہونے والی ملاقات میں علاقائی سلامتی بالخصوص افغانستان کی صورتحال اور پاک افغان سرد کی نگرانی پر بات چیت کی گئی پاکستانی فوج کے سربرانے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کے مصبت کردار کو جاگر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ افغانستان میں امن کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ پاکستان کے لیے اہم ہے تہام جنرل باجوا نے شکوا کیا کہ دوسری جانب سے ایسا نہیں کیا گیا اور اس کی غمازی سرد پار سے پاکستان میں حملوں سے ہوتی ہے روان ہفتی پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر سرد پار سے اسکریت پسندوں کے حملے میں پاکستانی فوج کے ایک افسر کیپٹن جنید سمیت دو اہلکار حلاق اور چار زخمی ہو گئے تھے جس پر پاکستان نے افغانستان سے اعتجاج بھی کیا تھا دریاسنا پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعیرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ تمات سازی کے لیے پاک امریکہ مذاکرات جاری ہیں وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اختلافات کو کیسے دور کیا جائے اس بارے میں پاکستان امریکہ سے مذاکرات کر رہا ہے اور ان کے بقول بلا شبہ مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا وائد راستہ ہے ترجمان محمد فیصل نے کہا کہ امریکی کانگرس نے اپنے نیشنل ڈیفنس بل کو حتمی شکل دیتے ہوئے پاکستان کے لیے ستر کروڑ ڈالر کی جو رقم اتحادی ایانتی فنڈ کی مد میں رکھی ہے وہ آئندہ سال کے لیے ہے اور اس کا ماضی کے اتحادی ایانتی فنڈ یعنی سی ایس ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے محمد اشتیعاق وائصف امریکہ اسلام آباد اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت کے ایک مرکزی راستے پر گزشتہ دس روز سے دھرنا دینے والی مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو اپنا دھرنا ختم کرنے کی ہدایت کی ہے تہاں ابھی تک اس پر عمل درامت نہیں ہوا ہے یہ ریپورٹ بھی ہمیں محمد اشتیعاق نے دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت کے ایک مرکزی راستے پر گزشتہ ہفتے سے دھرنا دینے والی مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو اپنا دھرنا ختم کرنے کی ہدایت کی ہے مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ نے آٹھ اگست سے اسلام آباد کا فیض آباد انٹرچینج جھرنا دے کر بند کر رکھا ہے اس اتجاج میں ایک اور جماعت سنی تحریک بھی شامل ہے راستے کی بندے سے خاص طور پر راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان سفر کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور لوگوں کے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں تحریک لبیک کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں یہ استعداہ کی گئی کہ حکومت ختم نبوت سے متعلق حلف نامے میں تبدیلی کے بارے میں انکوائری رپورٹ عدالت میں پیش کرے جمعیرات کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے مظاہرین کے وکیل کو دھرنا ختم کرنے کی ہدایت کی جسٹس صدیقی نے کہا کہ دھرنے کے باعث ملازمت پیشہ افراد طالب علموں بچوں اور بزرگوں کے علاوہ مریضوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے ادھر تحریک لبیک کے ایک عددار انایت الحق نے وائس اف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ عدالت کے فیصلے پر غور کیا جا رہا ہے عدالت نے یہ کہا آئندہ پیشی سے پہلے درنا ختم کریں تو آئندہ پیشی جو ہے وہ تو وہ ابھی ہمارے پندرہ دن پڑے ہوئے ہیں تو آئندہ جب پیشی ہوگی اس سے پہلے دیکھیں گے ہم فوری طور پر کوئی ایسا امکان نہیں ہے نظرات نہیں نہیں کوئی کوئی امکان نہیں نہ اس میں عدالت نے ہمیں کہا کہ فوری طور پر درنا آپ ختم کریں وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے بودھ کی شاب اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ حکومت نے انتہائی برداشت کا مظاہرہ کیا ہے اور مختلف سطحوں پر حکومت کی طرف سے مظاہرین سے مذاکرات بھی کیے جاتے رہے ہیں تو ہم ایک احتیاط کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن وہ ہمارے صبر کا زیادہ امتحان نہ لیں یقیناً اگر یہ کاروائی آپ جاری رکھیں گے تو انتہائی اگر قدم اٹھانا پڑا تو ہم وہ ضرور اٹھائیں گے لیکن ہم اس انتہائی قدم کے لیے چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے تمام آپشنز اگزاست کریں جس سے کل کو کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے کہ یہاں پر کوئی پرتشدد واقعہ کیوں ہوا اعتجاجی ریلی میں شریک رہنماؤں کا مطالبہ ہے کہ حکومت ختم نبوت سے متعلق حلف نامے میں کی گئی مبینہ تبدیلی کے ذمہ دار وزیر قانون زائد حامد کو برطرف کرے تہم حکومت کا کہنے ہے کہ اس معاملے میں وزیر قانون کا کوئی کردار نہیں ہے اور حلف نامے میں تبدیلی ایک کلیریکل غلطی تھی جس کی نشاندہی کے فوراں بعد ہی تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر ایک ترمیم کر کے پرانے حلف نامے کو بحال کر دیا تھا محمد اشتیاق ویس اف امریکہ اسلام آباد افغانستان کے در لکومت قابل میں جمع ہونے والے ایک سیاسی اجتماع کے نزدیک ایک خودکش بندھماکی میں کم از کم دس افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں شہر کی پولس کے ترجمان بصیر احمد نے وائس اف امریکہ کو بتایا کہ ایک سینئر پولس کمانڈر سمیت آٹھ سیکیورٹی افسر مرنے والوں میں شامل ہیں بم حملہ آور اس حال میں داخل ہونا چاہتا تھا جہاں بلخ صوبے کے گورنر عطا محمد کے حامی انہیں ان کی خدمات پر خراج پیش کرنے کے لئے جمع ہوئے تھے لیکن بصیر مجاہد کے مطابق سخت سیکیورٹی کے باعث وہ حال میں داخل نہ ہو سکا اور اس نے باہر ایک سیکیورٹی چوکی کے نزدیک خود کو دھما کے سے اڑا دیا افغان میڈیا نے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اٹھارہ افراد مارے گئے ہیں جن میں شہری بھی شامل ہیں دہشتگرد گروپ دائش نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے روہنگیا مسلمانوں کے خیال آف میان مار سیکیورٹی فورسز کے تشدد اور مظالم کے بارے میں ایک غیر جانبدار تفتیشی ریپورٹ کے لیے کہا ہے وزیر خارجہ نے یہ بات اپنے برما کے دورے کے دوران کہی جہاں انہوں نے عالی سیول اور فوجی قیادت سے ملاقات کی اس بارے میں ایک ریپورٹ ہم کچھ دیر بعد آپ کے لیے پیش کریں گے اس وقت ہماری پسنائی دیلی سے سوہل انجم کی یہ ریپورٹ ہے کہ بھارت میں پہلی بار خواتین نے اپنی سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان کیا ہے یہ جماعت بھارت میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرے گی خواتین کو باختیار بنانے ان کے سماجی سیاسی قانونی اور دیگر حقوق کے تحفظ اور سنسی مسابات پر مبنی معاشرے کے قیام کے مقصد سے بھارت میں پہلی بار آل انڈیا مہلا ایمپاورمنٹ پارٹی کے نام سے خواتین کی ایک آل انڈیا سیاسی جماعت قائم کی گئی ہے اس کا تصور سرکردہ خاتون تاجر انسانی حقوق کی کارکن اسلامی سکولر اور ہیرہ گروپ آف کمپنیز کی سی ای او ڈاکٹر نوہیرہ شیخ نے پیش کیا اور وہی اس کی آل انڈیا صدر ہیں انہوں نے نئی دہلی میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ پارٹی کا بنیادی مقصد بھارتی خواتین کو بلا لحاظے مسلک مذہب علاقہ اور ذات برادری باختیار بنانا اور انہیں معاشرے میں ایک بائزت مقام دلانا ہے انہوں نے اس موقع پر وائز آف امریکہ سے خصوصی باتیت میں پارٹی کے قیام کے مقصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا خواتین کا آجے لے کر جانا اور مہیلہوں کو ایمپاورمنٹ میں لانا پارٹی کا سب سے پہلا مددہ ہے اور ان کے جتنے بھی سمجھائیں ہی مہیلہوں کے اس کو دور کرنا اور اس کے لئے سولوشن نکالنا ان کے سمجھائیں سننے کے ساتھ ساتھ اس کا سولوشن نکالنا بھی پارٹی کا مددہ ہے میں ایک سوشیل ورکر ہوں نہ کسی پارٹی میں ممبر ہوں نہ کسی پارٹی میں ملے ہوں کچھ بھی نہیں ہے مگر اسی لئے کہ ہم آجمیسٹریشن میں آ کر عورتوں کے مہیلہوں کے جو سمجھائیں ہوں اسے میں حل کرنا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کو آزاد ہوئی ہے ستر سال ہو چکے ہیں لیکن اب بھی یہاں کی اکثریت خطے افلاس سے نیچے زندگی گزارتی ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ اب تک ملک کی تمام ریاستوں سے سولہ لاکھ افراد پارٹی کے ممبر بن چکے ہیں جن میں اسی فیصد خواتین ہیں ان میں مسلم اور غیر مسلم سب ہی شامل ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی ملک کی تمام انتیس ریاستوں میں سرگرم ہو رہی ہے اور اپنی انتخابی مہم کا آغاز مغربی ریاست کرنا ٹک میں انقریب ہونے والے اسمبلی انتخابات میں حصہ لے کر کرنے جا رہی ہے دیلی شاک کے صدر محمد آقل نے بتایا کہ ابھی بارہ نمبر کو دیلی میں اس پلیٹ فارم سے ایسی پچیس خواتین کو عزاز سے نماز آ گیا جنہوں نے مختلف شعبہ حیات میں نمائع کرنا میں انجام دیئے انہوں نے وی او اے سے بات کیک میں کہا مہم کا مشن یہ ہے کہ وہ ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جس میں ہندوستان کی فلاح و بہبوت کا تصور ہوتا ہو اور اگر الیکشن کی ضرورت ہوئی تو دیفنیٹلی شیو پارٹی سپیت ان الیکشن پارٹی نے اعلان کیا کہ وہ سب سے پہلے قانون سازے داروں میں خواتین کے لیے تیتیس فیصد نشستیں مخصوص کرانے کے بالکو جو کی سولے برسوں سے پارلیمنٹ میں زیر ایل تباہ ہے منظور کرانے کی کوشش کرے گی ہیرہ گروپ مغربی ریاست آندھرا پردیش میں دو تعلیمی اداروں اور بیس تجارتی کمپنیوں پر مشتمل ہے اور سونا سرمایہ کاری ٹیکسٹائل ریورات، منرل وارٹر، گرینائٹ، ٹورس ان ٹریولز ریال اسٹیٹ، الیکٹرونکس اور حج و عمرہ سرویسز جیسے شعبوں میں سرگرم ہے وہ بھارت کے علاوہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، چین، کناڈا اور گھانا سمیت متعدد ملکوں میں بزنس چلا رہا ہے جو کی غیر سعودی نظام پر مبنی ہے اور اس کا تمام کاروبار شرعی نظام کے تحت چلتا ہے ڈاکٹر نوہرہ نے انیس سال کی عمر میں آندھرا پردیش کے تروپتی میں لڑکیوں کا تعلیم ادارہ قائم کیا تھا جس کا مقصد قرآنی ہدایات کے تحت زندگی گزارنے کے طریقے سکھانا ہے یہ ادارہ اب کافی وسیع ہو گیا ہے سوہیل انجوم ویس آف امریکہ نیدھلی صدر ٹرمپ کے ایشیا کے پہلے دوری میں چین بھی شامل تھا جہاں انہیں دو دن قیام کیا اس دوری سے متعلق بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ جس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا مواد کے ادبار سے یہ دورہ اس قدر محصر نہیں رہا اس بارے میں مائیکل براؤن کی ریپورٹ میں اسد حسن کی زبانی چین میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے چین کو امریکہ کے ساتھ بظاہر تجارتی خسارے کے الزام سے بریوزمہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ چین کو اس بارے میں الزام نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے شہریوں کی خاطر دوسرے ملکوں سے فائدہ کیوں اٹھا رہا ہے صدر ٹرمپ کے لبو لہجے میں بودھ کے روز واضح تبدیلی آئی جب انہوں نے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر کہا کہ امریکہ کو اپنے فائدے کیلئے استعمال کرنے کے دن گزر گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ شفافیت اور دو طرفات اجارت بہت اہم ہے شفافیت اور برابری یہ دو لفظ ہر اس ملک کے لیے دعوت ہیں جو امریکہ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور یہی دو الفاظ ان ملکوں کے لیے سخت انتباع ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں ذابطے توڑتے ہیں اور معاشی جارہیت کا حصہ بنتے ہیں جیسا کہ وہ ماضی میں بالخصوص ماضی قریب میں کرتے رہے ہیں مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایسی غیر منصفانہ تجارتی سرگرمیوں کو مزید برداشت نہیں کرے گا جو امریکیوں سے ان کی ملازمتیں ان کی دولت اور انٹرلیکشل پرپرٹی چھین لے کارنگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس کے ڈگلیس پال باور کراتے ہیں کہ آئندہ ماہ کے عوائل میں تجارت سے مطالق دو تحقیقات کے نتائج سامنے آنا ہے اگر کوئی ان کو روک نہیں دیتا تو اس کے نتیجے میں بعض اشیاء کے تحریف بڑھ سکتے ہیں یا پھر ان پر فوری پابندی لگ سکتی ہے پال کے مطابق چین بھی مناسب انداز میں اس پر اپنا رد عمل دے گا اسد اسن وائس آف امریکہ واشنگٹن ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے لیکن فیس بک لائف سے آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اللہ حافظ